یہ کرتے ہیں سب ہوا میں اڑ گئی باتیں مجبور ہو جائے گا مگر سب لوگوں کو خان صاحب نے ایک مرتبہ پر غلط ثابت کر دیا ہے اور خان صاحب اب کہتے ہیں کہ یہ جیل میرے لئے فائف سٹار ہوتل سے کم نہیں ہے آپ کو مجیب اور ایمان شامی کی گفتہ کو سنواتے ہیں جو کہ امران خان صاحب کے سب سے بڑے ناکت ہے ایک معلومات کی بنیاد ہے ایک رائی یہ تھی کہ خان صاحب پابیبلی کلاسٹرو فوبک ہیں یعنی اگر ان کو محسور کیا جائے کمرے میں رکھا جائے تو شاید ان کے آساب ٹوٹ جائیں تو یہ جو تھیری تھی یہ بھی دم توڑ گئی یہ میں اطلاع نرسل امران خان جو ہے ان کے بارے میں اور بھی مشہور کر دیا وہ تو یہ نشہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں سب ہوا میں اڑ گئی باتیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں خان صاحب بھی تھیرییاں گھڑی گئی تھی فرائنگ رومز کی میں پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مفتوگو آپ نے سننی یہ سارے امران خان کے بہت بڑے ناقد ہیں اور امران خان کے بہت بڑے مخالفین ہیں مگر اب یہ سب کھینے پر مجبور ہو چکے ہیں اور سب نے یہ مان لیا ہے کہ جو کچھ امران خان کے خلاف کہا جا رہا تھا اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے جھوٹ پر مبنی ہے اور جس طرح وہ ڈٹ کر کڑا ہے اس نے سب لوگوں کو غلط ثابت کر دیا ہے اور شاید اللہ کا فضل و کرم امران خان صاحب کے اوپر ہے کہ وہ اس ثابت قدمی کے ساتھ اکتر سال کی عمر میں اس ظلم و ستم کے خلاف ڈٹ کر کڑا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اپنے رائے ضرور دیجئے اپنے خیال رکھیں